بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے ای شیٹس پر ہر سبجیکٹ کا جو ہے وہ کویسٹن جو ہے شورٹ کویسٹن سول کر کے دکھاؤں گی اس میں الیکٹیو سبجیکٹس جو ہے وہ میتھ ہوگا فیزیکس، کیمیسٹری، بائیو کمپیوٹر، سٹیٹسٹکس، آئیکوم ٹھیک ہے تو جتنے بھی پوسیبل ہو سکے کہ ان کی شورٹ کویسٹن میں آپ کے سامنے سول کروں گی تو ڈیٹس پر آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کو کیسے کرنا ہے شورٹ کویسٹن اور جب لانگ کویسٹن اس کے بعد لانگ کویسٹن کی ویڈیو انشاءاللہ اپلوٹ کروں گی اور اس میں لانگ کویسٹن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی ہر سبجیکٹ کا لانگ کویسٹن ای شیٹ پر کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے اس کی آپ نے ہیڈنگ سب ہیڈنگ اور مین ہیڈنگ سے ایسے ایسے ایجسٹ کرنی ہے کہ آپ کو بدین دا شیٹ جو آپ کو پروائیڈیڈ ہو ہر کوسٹن کے لئے سپیسیفیک ایلیا وہ آپ ایزیلی کمپلیٹ کر پائیں کور کر پائیں تو چلتے ہیں جانا آپ شورٹ کویسٹن کی طرف اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ نے اس کی نمبرنگ آپ کو گیون ہے آپ نے کوئی نمبرنگ گیرہ نہیں دینی کی ڈائریکٹ جو ہے وہ قویسٹن کی ہیڈنگ پہ جانا ہے اچھا جی جیسے یہاں پہ اب میرے پاس یہاں پہ جو میں سول کرنے لگی ہوں وہ ہے کمپیوٹر ٹھیک ہے ہر سبجیک پہ کرتے ہوں آپ پلیز ویٹ کیجئے گا اگر آپ کا کمپیوٹر سبجیکٹ نہیں ہے اور اردو میڈیم انگلیش میڈیم دونوں کو لے کر چلوں گی تو مکس ٹوپک ہوں گے اگر آپ 9,10 کے فسی کے ہیں یا تو پریزنٹیشن دیکھیں گا اس کا سٹائل دیکھیں گا اور آپ اپنی اسے کلاس میں امپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پسچن ہے میجر میسٹیک جو مجھے نظر آتی ہے جو آپ لوگ مجھے پریزنٹیشن سنٹ کرتے ہیں اپنے ورڈ سپے پہ تو اس میں مجھے صرف آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ اس پہ پر پروگلم نظر آتی ہے آپ کی ہیڈنگ دینے کا سٹائل بہت رونگ ہے آپ لوگ جو ہے بہت سپیس یوز کرتے ہیں بہت لارڈ سائز کی دیتے ہیں یا بیچ میں سپیس بہت دیتے ہیں جسے ہیڈنگ جو ہے بہت اوور لگتی ہے تو جو میں اب سیشن ہینڈ ریڈنگ سیشن سٹارٹ کر رہی ہوں آپ پلیز اسے جوائن کیجئے اور اس طرح کی ہیڈنگ دینا سکھیں جس میں میں آپ کو پروپر گائیڈ کروں گی آپ نے کیسے جو ہے وہ سپیس یوٹیلائز کر رہی ہے اچھا جی یہ ہے کوئسن انڈر لائن کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی اس قویسٹن کی لیندھ سے زیادہ ہے تو پھر آپ پلیز اس کے بالکل اوپر اسی لائن کے اوپر ہیڈنگ دے دیں اور انڈر لائن چاہے نہ کریں اگر آپ کو لگے کہ ایریا جو زیادہ ہے اس کے قویسٹن کی لیندھ کے حوالے سے تو پھر آپ جو ہے وہ ایزیلی ہیڈنگ کو سپیس دے سکتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لائن چھوڑ دی کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے اچھا جی یہ کریکٹریسٹرکس یا جو ٹوپکس والے ہوتے ہیں جس میں پوائنٹس آتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کس طرح سے لے کر چلنا ہے میں نے یہاں پہ لگانا ہے میں بلٹ میں بھی نہیں لگاؤں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے ایک تفائی مارک ریوز کنا بار بر کھولنے سے میرا ٹائم بیسٹ ہوگا تو میں نے یہاں پہ سپیس چھوڑ دی ہے دیکھ لیے کتنی سپیس چھوڑی ہے آپ اس کو فولو کیجئے آپ بس دیکھیں میں کس طرح سے سولٹ کر رہی ہوں میں نے اس میں ہر طرح کے قویسٹن پک کروں گی ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں سوڈ ہے آپ جو ہس کو فولو کر سکیں ٹوپک والے ہوں پوائنٹس والے ہوں ڈیفنیشن والے ہوں ڈیفرنس والے ہوں آپ کو آئیڈی ہو جائے ڈیفرنس والے ہوں 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 موسیقی 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 ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں یہاں پہ میرا یہ question complete ہوگی آپ دیکھیں lines جو ہے وہ میری رہ گئی ہیں لیکن میں نے اوپر صحیح طرح سے اس کو use کیا ہے ٹھیک ہے میں نے hiding کو اچھی طرح سے manage کرنا ہے اچھا ہے میں بولٹ لگا رہی ہوں آپ ایزی لیا پی نمبرنگ یوز کرسکتے ہیں ایرو لگا سکتے ہیں جو اچھا لگے ہے دیکھیں آپ ایرو یوز کرسکتے ہیں آپ نمبرنگ کو mist primarily اس طرح کی نمبرنگ یوز کرسکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو پسند ہے یہ دیکھیں میں زیادہ تر著 Fazer زیادہ پوائنٹس والے جو persecution ہوتی ہیں اس میں ہیچے سے بولٹس یوز کرتی رہائی ہوں ٹھیک ہے Houston بولٹس ٹروا کرنا میں پروبلم ہے جنہاں ون نمبرنگ کرنے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی کریکٹریسٹکس اس طرح سے بولٹس میں لکھتیا اب یہ دیکھیں یہ جو ہیڈنگ ہے میں نے اس کو کس طرح سے سپیس دی ہے دو لائنوں میں لکھا اور انڈر لائن یہاں پہ کروں گی اور یہ دیکھیں اس شورٹ قویسٹن کی لیند اور میتھرڈ کی طرح دست ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹوپک پہ اب ہم کمپیوٹر کا جو ہے انگلیش میڈیم کا دیکھ لیا اس کے بعد اردو میڈیم پہ چڑھتے ہیں انڈر لائن میں ابھی نہیں کروں گی آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ سے بتاتے ہیں میری عادت ہے ہمیشہ سے انڈ پہ انڈر لائن کرتی ہوں ٹائم رکھ کے اچھا جی اگر اردو میڈیم والے بچے ہیں تو ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے ایڈنگ کو یہ جس طریقے سے میں نے مارکر لکھا ہے یہ ایک سیمپل وے ہے اگر آپ کو اس طرح سے مارکر یوز نہیں کرنا آتا آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں میر رہی تو مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو سیمپل پریزنٹیشن دکھا دوں گی اچھا جی یہ کوسٹن ہے اب ایم ایس ورڈ میں ڈاکومنٹ کی ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں باورٹا اردو میڈیم والے بچے ہیں ان کو اٹم کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس میں ڈیفنیشن میں پہلے لکھنے لگی ہوں یہ اس کی ڈیفنیشن تھی میں اس کو ابھی ہی انورٹیڈ کومنٹ میں کلوز کرتے ہوں موسیقی 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 یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ ہر طرح کے method کو فالو کر سکیں میں نے سائٹ پہ تھوڑی سی سپیس دیکھے دیا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن کو میں نے جو ہے وہ انورٹیٹ کوما میں کر لیا اب دیکھیں میں ایک دفعہ ہی مارکر اٹھایا اور اس کو فٹا فٹ کور کیا ساتھ ساتھ مارکر کا یوز جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے کمپوٹر کا انگلیش میڈیم بھی کر دیا اور اردو میڈیم بھی کر دیا اب ہم چلتے ہیں نیکس پہ اچھا جی اس وقت اب میں نے نیکسٹ سیلیکٹ کیا وہ میہت ہے میہت کا جو ہے وہ میں ایک شورٹ کسٹن اٹمٹ کر رہی ہوں وہ میں نے سیکنڈ ڈیر چیوز کیا ابھی میں نے نائنٹھ اور ٹینتھ کا کمپوٹر اٹمٹ کر رہی ہوں آپ سب جو ہے وہ بس پروسس دے سکتے ہیں کس طرح سے اٹمٹ کرنے ہیں اب یہ قویسٹن ہے لیمٹ فائنٹ کرنی ہے تو ہم اس کی یہ دیکھیں دو طرح سے ہیڈنگ ہوتی ہے میں نے سلوشن کی ہیڈنگ بنا دیں اگر آپ کو ہیڈنگ بنانا نہیں آرہی ادر وائز جو بھی آپ نے فائنٹ کرنا ہے یا جو بھی ٹوپک ہے اس شورٹ کسٹن کا آپ ایزیل اس کی ہیڈنگ بنا دیں جیسے ایک ویسٹن ہے کہ فائنٹ اس لیمٹ تو ہم یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے فائنڈگ لیمٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو ہیڈنگ بنانا پروبلم گھتا ہے جناب مات کے قویسٹن میں تو آپ تینشن مت لیجئے آپ بس سلوشن کی ہیڈنگ بنا دیں اگر کوئی پروف ہے تو پروف کی ہیڈنگ بنا دیں مات میں اتنا ہیڈنگ کا ایشو نہیں ہوتا فائنڈگ لیمٹ ٹھیک ہے ہم نے لیمٹ فائنڈ کر لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو کوسٹن ہے جو فائنڈ کرنا ہے تو ہم اسے اس طرح سے دکھتے ہیں ہم یہ نہیں لکھتے وہی آپ ٹو فائنڈ یہ سا لمبا چورا مات لکھے شورٹ کوسٹن ہے لانگ نہیں ہے تو آپ نے لکھنا ہے لیمٹ ٹھیکس پروچس ٹو سائنڈ ایکس کی پار زیرو آور ایکس یہ جو ہے ہم نے لیمٹ فائنڈ کرنی ہے یہ کوسٹن ہے تو آپ جو بھی فائنڈ کرنا ہے آپ وہ چیز لکھیں اس طرح سے ماتھیمٹکلی بتائیں اس اکوار ٹو کسٹن مارک کے یہ کہ یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ماتھیمٹکس کا پیپر ہے تو ماتھیمٹکس کی لینگویج میں بات کریں گے اس اکوار ٹو اس اب ہم جب سولف کریں گے تو ہم یہاں پہ لیٹھ سائیڈ پہ اس کو لکھ لیں گے ایک دفعی اکوال لگا کے اب ہم یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ سولف کریں گے اس کو اور اکوال کے نیچے اکوال کا سائنڈ را کریں گے میت کی بھی بچوں کی پریزنٹیشن بہت پور ہوتی ہے جبکہ میت کی بھی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے اس میں اس ایزی وی میں اگزیمینر کو سمجھ آ جانی چاہیے کون سا سٹیپ کہاں پہ جا رہا ہے اس طریقے سے ویبر سولف کرنا چاہیے تو اس کی بھی پریزنٹیشن پہ فوکس کریں اب آپ خود دیکھیں اگر آپ اگزیمینر ہیں کیا آپ کو میرے یہ ہر سٹیپ جو ہے وہ کلیر ہو رہے ہیں کس طرح سے کون سا سٹیپ کہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر ذرا اپنی پریزنٹیشن پہ دیکھئے کیا پرفیکٹ ہے اگر پرفیکٹ ہے تو بہت زبردست بات ہے اگر نہیں تو پلیز پرفیکشن لے کے آئیے کیونکہ میت کی بھی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے یہ دیکھیں میں ایک کل کے نیچے ایک کل کا سائن لگا رہی ہوں کہ اس کے بعد یہ سٹیپ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس میں ایک دو تین ترین بریکٹس ہیں اور میں نے اس کو کس طرح سے میلیج کیا جسے سافتہ لگ رہے کہ نیومیریٹر اور دنومیریٹر کہاں پہ ہیں یہاں پہم ریزن دیں گے سینس جو بھی ریزنگ ہو وہ آپ نے اس طرح سے سینس تری ڈورٹس کر کے لفٹ سائیڈ پہ دینی ہے سائن ایکس آور ایکس اس ایکول ٹو ون تو یہ اس کا اب جیسے ہی رائٹ سائیڈ پہ آنسر آ جائے گا آپ نے یہاں پہ اس کو مارکر سے لکھ دینا ہے کیونکہ ایکزیمینر نے سیدھی زیادہ تر نظر جو ہے وہ آنسر پہ نظر ڈالنی ہے کہ اس بچے نے آنسر ٹھیک نکالا ہے تو اس کا مطلب اس کی پریویس کلکولیشن ٹھیک ہوگی اگر اس نے جلدی میں چیک کیا لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو نا کہ میرا آنسر میں کچھ کلکولیشن ٹائپ پہ ہو کہ آنسر گربر آ رہا ہے تو آپ ضرور آپ اس کو مارکر سے ماتھ ہائیلائٹ کیجئے سوڈ اٹری دیمینر آپ کے سٹیپس بھی دیکھ لیں کہ آپ نے پیچھے سے سٹیپس ٹھیک کی ہیں یہ دیکھیں گے انگلیش میڈیم والوں کے لئے ماتھ کا پیپر